عزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسم تبدیل ہو رہا ہے سخت گرمی کے بعد اللہ کی خاص حنایت ہوئی ہے کہ اب موسم میں چین جانے شروع ہو گئی ہے اب موسم سردیوں کی طرف رواں دماؤں ہے اللہ آپ کو اور مجھے بھی سب کو لمبی زندگی عطاب فرمائے اور تندر رشتی والی زندگی عطاب فرمائے آفیت والی زندگی عطاب فرمائے تاکہ ہم سردیاں بھی دیکھ سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں لیکن سردیوں کی آمد آمد میں یہ اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنوں لیتی ہیں اور بہت ساری ٹھیک ہوتی ہیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ دیکھیں نزلہ زکام جو نزلے کے مریض ہوتے ہیں ان پہ یہ موسم جب چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت جلدی اٹیک کرتا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ پچھلے موسم کو ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پنکھے تیز چاہ رہے ہوتے ہیں کولر چاہ رہا ہوتا ہے یا ایسی میں ہم سوتے ہیں اور پانی کی ٹھنڈک کو ہم کام نہیں کرتے ہیں اس میں برف کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نزلے کے مریض بن جاتے ہیں چھیکیاں شروع ہو جاتی ہیں صبح اس سے اتنی چھیکیاں آ جاتے ہیں کہ جسم بلکل کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں اور دماغ جو ہوتا ہے خالی ہو جاتے ہیں اور جب بھی دن میں درہا کوئی بدپریزی ہو جاتی ہے خوشبوب ہو آتی ہے یا کوئی ٹھنڈا پانی زیادہ پیا جاتا ہے کوئی مسئلہ بانتا ہے چھیکیاں شروع ہو جاتی ہے ناک میں سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے اس کو نیا نام اس کا الرجی ہے اور پرانا نام جو حکمت میں اس کا ہے وہ دائمی نظر ہے دائمی نظرہ جو ہے اگر خدا نہ خواستہ بار بار رہتے ہیں اور عرصہ دراز رہتے ہیں یہ اس کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دمے کی صورت اختیار نہ کر دیں اگر خدا نہ خواستہ دمہ ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل اس کا علاج ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے کہ یہ آپ کو آپ کے سکنجے میں اپنے سکنجے میں پھنسائے آپ اس سے بچنے کے لئے کوشش کریں ایک دو آپ پریزی خوراک کھائیں موسم کے مطابق تدال والی خوراک کھائیں تاکہ اللہ پاک اس سے آپ کو بچا کے رکھے دوسرا یہ نسکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کا مسلسل استعمال کریں یہ مسلسل اس کا استعمال ایک نظرے سے صرف آپ کو نہیں بچائے گا اور بھی بہت سارے آپ کو فائدے دے گا آپ کے میدے کو انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک کرے گا آپ کو چستو چوبند رکھے گا اور چھوٹی موٹی جو ہے وہ انرجی بھی دیتا ہے جسم کو انشاءاللہ آپ کا جسم چستو چلاگ رہے گا تو یہ نسکہ ہے ادرک ایک چھوٹا ٹکڑا ناخن کے برابر لونگ تین عدد ادرک ادرک وہ بھی ایک ناخن کے برابر ملٹھی ایک عدد اور سبت پذینہ دو چمچ اس کے پتے استعمال آپ نے کرنے یہ ساری چیزیں تین کپ پانی میں ڈال کے اس کا کعوہ بنائیں جب پانی دو کپ رہ جائے تو اس کو اتار کے چھان لیں اس میں اگر آپ وہ اللہ پاک نے شگر سے بچایا ہوگا ہے تو اس میں یا تو گوڑ استعمال کریں یا پھر شہد کا استعمال کریں چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں اس سے اس کی افاظیت کم ہو جاتی ہے ایک کپ آپ نے صبح پینا ہے ایک کپ شام کو پینا ہے یہ کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں نیم گرم حالت ہوئے اور اس کے بعد کم از کم ایک گھنٹہ تک پانی نہ پیا جائے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو یہ جو ابائی مرضیوں ہوتی ہیں ان سب سے انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ آپ کو خوشیوں والے زندگی عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے آپ میرے لئے دعا فرمائیں میں آپ کے لئے دعا گو اللہ آپ